اللہ ربی والاسلام دینی و محمد رسول اللہ و یقیدی مل جائے گا حضرت اب ویسے تو وقت ہوئے لطائف علمی کا لیکن کیونکہ کچھ کالز ہیں ہماری تو پہلے کالز لیلتے ہیں اس کے بعد پھر لطائف علمی کا وقت رہا تو بات کریں گے دیکھتے ہیں کون لائن پہ ہیں اسلام علیکم یورون ایر ہلو اسلام علیکم مبارکم اسلام فرمائیے جی میں گلی بات کر رہا ہوں ہندوستان سے جی 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 حضرت خیدت سے ماشاءاللہ حضرت بہت خصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ مجھے خواب پوچھ رہا تھا میں نے خواب میں جو ہے مولانا شکلی تھانوی رہا ہمیں چلے گی کھان کا دیکھ ہی ہے کہ میں وہاں پر گیا ہوں تو کوئی جو نام لکھ رہا ہے تو اس نے پوچھا نہیں تو میں نے اسے اپنا نام بتایا جو وہاں کا نظام ہو سا ہے کہ میرا نام یہ ہے اور میں اتنے دن سہر ہوں گا وہاں پر تو اس نے مطلب کہ سکتا اس نے میرا نام سن کر مکسے گا کہ تم نے منیری کیوں لگا رہا ہے مونوزی نے لگانا چاہیے تم اسے گویا تم اسے نام گھٹاؤ یہ تو بہت گلت نام ہے تو میں اس بات پر مطلب میں بھڑک گیا تو میں نے کہ یہ تو مطلب میں شکلی کا نام ہے اور میں بہت محبت کرتا ہوں اور آپ ایسے کیسے کہہ رہے ہیں تو میں ان سے مطلب میری لنائی ہو گئی ان سے جو وہاں پر جو اور لوگ سب بیٹھے تھے تو اور میں نے دیکھا کہ بس وہاں پر صرف دو ہی بزرگ تھے نہ انہوں نے کچھ ٹوکا نہ انہوں نے کچھ کہا وہ اسے بیٹھے ہوئے نظارہ دیکھ رہے تھے اور جو تو وہ سب جو گلی گوچھوں کے لوگ تو وہ سب بیٹھے رہے خان کا گندر تو میں ان سے لڑنا لگیا تو میرے اچانک سے آگ بند ہوئی اور میں اس میں مطلب آگ بند کر کے ہی لڑو رہا ہوں ان سے سب سے اس کے تعاویر ہوتا جیجئے جی شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی محبت کو اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ آپ دلے سے کال کرتے ہیں اور آپ اس محبت کی ویسے اپنے پیر و مرشد کا نام مریجی لگا رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی محبت کو اور زیادہ کریں اور خواب کا مطلب یہی ہے کہ اس میں گوئے کہ آپ کی محبت کا امتحان اور ٹیسٹ تھا اور اس امتحان اور ٹیسٹ میں گوئے کہ آپ کامیاب ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنا نام جو مریجی ساتھ لگایا ہے پیر و مرشد کا وہ بندے نے ٹوکا تو آپ نے اس سے گوئے کہ مقابلہ کیا اس کی مجادلہ کیا کہ نہیں بھی محبت اپنے پیر و مرشد سے اس سے میں لگایا ہے میں نہیں اٹھاؤں گا تو گوئے کہ اس سے آپ کی محبت ظاہر ہوتی ہے اور ایسی محبت چاہیے جس میں جولانی ہو انسان یہ نہ ہو کہ کسی کی تشکیق سے شک میں پڑ جائے فوراں یب مریج اس منزل پہ پہنچتا ہے تو اس کے بعد اس کے لئے فیض برکات کھلتی ہیں کہ پیر و مرشد کا اپنے نافع سمجھتا ہے اور کامل سمجھتا ہے اور اس اعتقاد کے ساتھ جب اللہ کا راستہ ڈھونڈتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کے لئے کھولتے ہیں تو گوئے کہ مقابلہ میں آپ کو یہ ٹیسٹ ہوا اور بزرگ یہ نظارہ دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے شیق کے ساتھ تعلق میں کتنا قوی و مستاکم ہے اس لئے انہوں نے یہ نظارہ دیکھا اور آپ کو اس کے اندرگوہ کے پاس پایا کہ آپ اس مقابلے میں کامیاب ہوئے انشاءاللہ میری بھی روحی توجہت آپ کو ہیں اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ ترقی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتی عطا فرمائے بہت شکریہ اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم یورنیہ اسلام علیکم مفتی صاحب اللہ میں آپ کو خیر دے اللہ میں آپ خوش آباد رکھیں میرا ایک سوال تھا اپنے بھائی کے لیے میرے بھائی پاکستان میں بھائی تو یہاں ہوتے ہیں کی سیملی پاکستان میں ان کے گھر میں کچھ اثرات اس طریقے سے ہو رہے ہیں کہ ان کے گھر میں بیٹے بیٹے ہی لڑائیاں ہو جاتی ہیں بچے رونے لگتے ہیں اور چیزیں خود باقود علماری سے گر جاتی ہیں باتروم جاتے ہیں تو آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں گھر میں نہیں رہ سکتے وہ لوگ گھر والے کوئی آتا ہے بھارتالہ نظر آتا ہے اور لوگ گھر کے اندر ہوتے ہیں کچھ اس طریقے سے تنے برے اثرات ہیں اور جن کو بھی دکھایا وہ کہتے ہیں کہ کوئی جناتی اثرات ہیں ہم علاج نہیں کر سکتے تو پلیز آپ مجھے کچھ بتائیے میں ان کو بتاؤں ان کی فیملی بہت پریشان ہے گھر سے بے گھر ہوئی بھی ہے بہت شکریہ اس کے لیے نوٹ کر لیں کہ ایک ہزار ایک دفعہ ایک ہزار ایک دفعہ صورت کافرون پڑھنی ہے یہ پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے اور پانی گھر میں چھڑکنا ہے اور سب نے تھوڑا تھوڑا پینا ہے یہ عمل کرنا ہے تو سارے لوگ اکٹھے مل کے یہ عمل کر سکتے ہیں روز تو عمل کر کے یہ پانی چھڑک دیا کریں اور یہ گیارہ دن پابندی کے ساتھ کریں انشاءاللہ کسی قسم کی آفتیں بلائیں جنات جو بھی برے اثرات ہیں سب وہاں سے دفعہ ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے اور سرسوں کے تیل کے اوپر دم کر کے بھی رکھ لیں تو کبھی کبھی جس کو زیادہ گھبرات اپنے سرسوں کے تیل سے اپنے سر پر مالش کر لیا کریں تو یہ دو عمل شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ کرامہ سے وہ گیارہ دن کے اندر ہر طرح کے اثرات دور ہو جائیں گے اور جو بھی شیطانی چیزیں وہاں سے دفعہ ہو جائیں گی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت خوب حضرت یہ ایک ہزار دفعہ جو پڑھنا ہے ایک ہی شخص پڑھے گیا مختلف نہیں اجازت ہے کہ مختلف بھی پڑھ سکتے ہیں اکیالہ بھی پڑھ لے بہت اچھا ہے اس میں ٹائم لگے گا لیکن جب گھر والے سارے مل کے پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے بہت خوب بہت شکریہ اگلی کال لیتے ہیں السلام علیکم یورو نیار حلو والیکم والسلام میرا نام عبدالس حمد ہے میں کراٹی سے بات کر رہا ہوں حضرت جی کا مرید جی فرمائیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ حضرت جی کو جزائے خیر دے حضرت جی کا سایہ ہمارے سب کے ہمارے سوروں پر حضرت جی کا سایہ سلامت رکھے اور دھیڑوں دعائیں حضرت جی کے لیے اچھا دو چیزیں جو میں یہاں پر ڈسک پوچھنا چاہتا ہوں پہلی چیز تو یہ کہ میں المنیر فاؤنڈیشن میں کچھ کراچی سے ڈونیشن دینا چاہتا ہوں میں یہاں پہ گئی تھے ویسٹن یونین پر تو انہوں نے پھر ریفیوز کر دیا تھا کہ آپ کسی اسے دارے کو نہیں سیند کر سکتے تو اس کے لیے کوئی سولوشن بتا دیجئے دوسرا یہ کہ میں نے کچھ دن پہلے حضرت جی کو خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت جی نا مزد مطلب مجھے میں نماز پڑھ کے نماز پڑھ کے مزد الفلا سے باہر نکر رہا تھا تو مجھے پچھلا کیا حضرت جی کا مزد الفلا میں بیان ہے تو حضرت جی بڑی سی وائی تسل کلر کی وہ ٹویٹا کی گاڑی میں آئے تھے تو حضرت جی کو میں وہاں بھائی کھڑا تھا پھر حضرت جی گاڑی سے اترے تو پھر حضرت جی اندر چپ ہونے لگے تو پھر حضرت جی کے چھوز اٹھا کے چھوز اٹھا کے میں اپنے پاس رکھ لئے تھے بس کا خواب کی تابع بتا ریجئے گا جزاک اللہ بہت شکریہ سحمد صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی محبت ہے آپ مرید بھی ہیں وظاہر اس محبت کے ورے سے آپ کو فیضان بھی مل رہا ہے اور بذریہ خواب آپ کی میرے سام ملاقات ہو رہی ہے میرے جوتیں اٹھانے کے آپ کو توفیق ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلنا آپ کو نصیب ہوگا اور پیر و مرشد کے ذریعے سے آپ دین اسلام پر چلنا آپ کے لئے آسان ہوگا اتباع سنت کی دولت نصیب ہوگی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور مسجدے کی جس کا مسجد میں عبادات کا ذوق اللہ تبارک وزالو عطا فرمائیں گے خواب میں بڑی اچھی بشارتیں آپ کو حاصل ہوئی ہیں باقی جو پہلا مسئلہ پوچھا ہے اس کا سلوشن یہ کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے رحم ٹی وی ڈونیشن ڈاٹ کام www.رحم ٹی وی ڈونیشن ڈاٹ کام اس کے اوپر آپ جو سینڈ کر سکتے ہیں اگر جو ویسے یونی والے پر نہیں بھیجتے کسی بیدارے کو تو رحم ٹی وی ڈونیشن ڈاٹ کام پہ آپ جو سینڈ کر سکتے ہیں بلکہ بہت سے لوگوں کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ بعض المنیر فانڈیشن کے ممبرشپ کے حوالے سے بھی مختلف جگہ جو لوگ پیسے بھیجنا چاہتے ہیں اور وہ جو سسٹم ہے وہ سسٹم کام ان کا کرتا نہیں ٹیلی فون پہ ان کے لیے بھی یہی درخواست ہے میری کہ رحم ٹی وی ڈونیشن ڈاٹ کام جو ہماری ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے سے بھیج دیں تو انشاءاللہ کسی قسم کو کوئی ایرر نہیں آئے گا تو آپ کا جو ہے وہ مطلوبہ جو بھی ڈونیشن ہمیں پہنچ جائے گا بلکہ یہ ہے کہ ویڈ سپ پہ پھر آپ ہمیں بھیج دیں یا سسٹر دین کو جو میسیج کر دیا کریں ہم نے اتنے پیسے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے رحم ٹی وی ڈونیشن ڈاٹ کام پہ بھیج دی ہیں تو زیادہ پھر اسی حساب سے اس کو ہم ڈیفرنشیٹ کر دیا کریں گے اللہ آپ کو برکتے دیں بہت شکریہ اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم یورانیر ہلو ہلو اسلام علیکم فرمائیے میں حضرت صاحب کے مریب بول رہی ہیں کلیفونیا سے میری دو کوئسٹن ہے حضرت صاحب کے ایک کوئسٹن یہ ہے کہ کیا ہم سلام پھرنے سے پہلے قرآن شریف میں جو دعائیں ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں اور اس میں ڈوریشن اگر تین چار منٹ ہو جائے تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے نمبر ایک اور دوسرا کوئسٹن میرا یہ ہے کہ میں نے اپنی دوست کو حضرت صاحب نے کسی کو بتایا تھا سورہ طلاق کا وظیفہ روزگار کے لیے جو آپ کے لیے وہ بہت پریشان ہیں تو کیا میں ان کو یہ بتا سکتی ہوں جو ومئیت تقیل حاصل کے شہید قدرہ تک ہے اور وہ کتنی تعداد میں پڑھیں شکریہ جانتے ہیں پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ ومئیت تقیل حاصل کے جو آیت ہے وہ بالکل آپ ان کو بتا سکتے ہیں کی اجازت ہے ان کو کہہ کہ مغرب کے بعد اکیس دفعہ پڑھیں اکیس دفعہ مغرب بعد پڑھنی ہے اول آخر گیارہ مرپ دروش شیف یہ پڑھ کے دعا کرتے رہیں اور نائنٹی دیز کی نیت سے یہ عمل کی شروع کرنا ہے انشاءاللہ روزگار کے حوالے سے ہر طرح آفیت ہو جائے گی اور باقی جو دوسرا جو سوال کیا آپ نے اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل جو مسرون کوئی بھی دعا جو آپ سلام پھیرنے سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ تاخیر کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ تاخیر کرنا بھی مناسب نہیں ہاں ایک دو دعایں آپ نے پڑھنی ہیں ربانا آتینا فی الدنیا حسنا کی دعا پڑھ لی ربانا اللہ تذی قلوبنا پڑھ لیا ربانا حبلہ میرزواجینا تو ایک دو دعایں اگر پڑھ لی تو کافی ہے حلیقہ اگر نوافل آپ پڑھ رہے ہیں تو نوافل کے اندر جائے آپ سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور سلام سے پہلے بھی اگر تھوڑی سی لمبی دعایں پڑھ لی تو اس میں مضاقہ نہیں ہے لیکن فرائز و واجبات کے اندر جائے جو مسرون جو دعا ہے تو وہی اسی پر اکتفا کریں اگر پڑھ نہیں ہے تو ایک آدھ اگر دعا اس میں ایڈ کر لیں قرآن کی مسرون اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہے بہت خبر بہت شکریہ اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم یورنیئر سلام پرویس صاحب سلمان ارزکارا ہوں کراچی پاکستان سے خیریت سائیں خیریت سلمان صاحب فرمائیے پرویس صاحب آجی حرمین شریفین سے واپری ہوئی ہے مدینی صاحب واپری ہوئی ہے تو آپ کے لیے اور مبتی صاحب کے لیے ہر جگہ دعا کی ہے بلی رحم ٹی وی کے لیے دعا کی ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ لوگ بھی بہت خاص دعا کی ہے نام لے کے دعا کی ہے اور آپ کا سلام بھی پیش کیا آپ کے والدین کی عمر درازی ہے جن کے چلے گئے ہیں اللہ رب العزت کے پاس تو ان کی درجات کی بلندی کے لیے پر دعا کی ہے بس حضرت سے خصوصی کوئی دروش شریف کی درخواست ہے کہ کوئی دروش شریف ایسا بتا دیں جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں اور مزید اضافہ ہوتا رہے اور بار بار حاضری نصیب ہو جزاک اللہ خیال بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ حرمین شریفین آپ کی حاضری ہوئی اور آپ نے ہمارے لئے دعائیں کی ہیں یہ دعائیں چاہیے یہی وہ توفہ ہے جس سے ہم خوش ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کی برکتیں ہمیں ملے گی آخرت میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی حضور میں بھی سرخ روی ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے ادارے کے لیے ہم سب افراد کے لیے آپ لوگ دعائیں کرتے ہیں یہی دعائیں جو ہمارے لئے بہت بہت سمرہ ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی محبتوں کا قبول فرمائے اور باقی یہ ہے کہ دروشیف کی حوالے سے آپ دروشیف پوچھنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب جو ہے محبت میں اضافہ ہو ظاہر ہے کہ دروشیف کوئی بھی دروشیف جو خود احادیث طیبہ سے منقول ہے یا یہ کہ وہ دروشیف جس میں کوئی شریف سیغہ ایسا نہیں کہ جو قابل اعتراض ہو کسی قسم کی صلات و سلام ہوگا وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کوئی اضافہ کا ذریعہ بنتا ہے جتنا زیادہ آپ صلات و سلام بھیجتے رہیں گے اتنا زیادہ جو ہے آپ کو جو ہے از زیادہ محبت ہوتی رہے گی باقی یہ دروشیف جو ہے جو میں اکثر بتایا کرتا ہوں اس میں تویسا اور مزید ایڈیشن میں نے کر دیا تو یہ دروشیف آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے بہت نفع ہوگا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک على محمدین نبی الامی و آلی و صاحبی الف الف مراتین یہ ایک دروشیف دس لاکھ کے برابر ہے اسے محمدین نبی کا اضافہ میں نے کر دیا اب یہ دروشیف ہے از دیادہ محبت کو بڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ کے لیے بہت زبردہ دروشیف ہے تو اس کو آپ نوٹ کر لیں اللہم صلی و سلم و بارک على محمدین نبی الامی و آلی و صاحبی الف الف مراتین یہ دروشیف پڑھیں تو انشاءاللہ جتنی بھی زیادہ تعدادہ آپ پڑھ سکتے ہیں بہت اچھا ہے تین سو مرتبہ روز پڑھ لیں تو دی بیسٹ ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اتباس سنت کی بھی توفیق ہوگی اور ان کی خاص توجہ میں دے گی جس سے آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا بہت بہت شکریہ اگلی کوئل لیتے ہیں اسلام علیکم و علیکم السلام فرزم ہوں صاحب کیا لگی طبیت اچھے مفتی صاحب السلام علیکم حضرت جی میں محمد شریف چاہ فدہ سے پاکستان سے بولا ہوں آپ کا مدی دولی حضرت جی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہر پروگرام ایسا ہے جیسے انمون موٹی ہے ہر پروگرام ماشاءاللہ وہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے الحمدللہ روحانی ترقی بھی ہو رہی ہے ہر پروگرام سے بہت زیادہ نفع اٹھاتے ہیں صرف دعا کی غرض سے کہل کیا تھا کہ حضرت کے وہ خصوصی توجہ ہمارے طرف ہو حضرت جی صرف دو خواہشات ہیں بہت زیادہ حضرت جی سے ایک تو زندگی میں موت سے پہلے پہلے تمنہ ہے کہ حضرت جی کی صحبت میں کچھ وقت گزارے اور دوسرا تمنہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئیں گے تو آپ کی صحبت میں وقت گزاریں گے اور دوسری تمنہ یہ ہے کہ حضرت جی اگر یہ رمضان سے پہلے جس طرح یہاں پر وہ دور تفسیر ہوتی ہے اگر ایسا دور تفسیر ہو گیا تو سارے طلبہ کو علماء کرام کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ حضرات جو ہے بہت محبت کرتے ہیں ہم سے اور ہر ایک اپنا اپنا اندازے محبت ہے اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بہت لطف آتا ہے اور اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے محبت والے ہمیں آتا کی ہیں اور ہمیں بھی توفیق دی ہے کہ اچھے سے اچھے مضامین آپ تک پہنچائیں اور دنیا پر سے ماشاءاللہ لوگوں کے اپ ڈیٹ آتی کہ ان کو بڑا نفع ہو رہا ہے روحانی نفع ہو رہا ہے ان کو گیا کہ زندگی ان کے لیے آسان ہو گئی دین پر چلنا ہیزی ہو گیا ہے تو ہمیں بھی مسئلت ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور یہی ہمارا مطمئی زندگی ہے اور باقی یہ ہے کہ آپ کی تمنا ہے اللہ ضرور پوری کریں گے انشاءاللہ ضرور کسی نہ کسی صحبت نصیب ہوگی آپ یہاں مری کم تنشیف لائیں یا میں پاکستان میں آتا ہوں تو ضرور پیر و مرشد کی صحبت میں ضرور آپ کو وقت گزارنے کا موقع ملے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہماری سب کی عمر کو دراز کرے صحت اور سلامتی اور ایمان کے ساتھ اور باقی دوسرا جو ہے دورہ تفسیر کے حوالے سے آپ نے کہا اگر رمضان سے پر دورہ تفسیر ہو تو اس پر جو ہے اس نکتے پہ بھی میں غور کرلوں گا کیونکہ پہلے سے بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں لیکن یہ مشاغل کی کسرت کی وجہ سے اس پر کبھی میں نے بقیدہ سوچا نہیں لیکن یہ کہ ویسے میں مختلف انداز سے تفسیر منیر کرتا رہتا ہوں کئی مختصر کئی تفسیر کے ساتھ تو اس لئے میں اس پر انشاءاللہ غور کرتا ہوں تو اگر کوئی ایسا نظم بنا تو ضرور ہم ٹیلی ویزن کے اوپر اس کا جو ہے وہ اعلان کر دیں گے آپ حضرات کو موقع دیں گے کہ ضرور آپ شرکت کریں اللہ تعالی آپ کو برکتی عطا فرمائے بہت شکریہ بہت خوب اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم یورانی آئے ہلو ہلو فرمائیے ہلو اسلام علیکم میں شاکرہ مسرو انڈیا شارکن سے بول رہی ہوں مفتی صاحب کی موریز جی جی فرمائیے پرویج جی آپ کو اسلام علیکم اور حضر جی کو بہت عدب سلسلام اللہ ان کو لمبی عمر دے حیات کا بڑا بنا اور جنت فردوس میں عالی مقام دے بینا حساب کتاب کے وہ جنت میں جائے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے جاؤں حضر جی مجھے یہ کہنا ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا دو خواب ہیں ایک خواب ہے کہ میں انڈی میں دروش بھی پڑھ رہی ہوں یہ ہے اور دوسرا ایک خواب دیکھا تھا کہ سخت میں بیٹھے ہوئے ہیں چوکی ہے یا پھر کوئی چیر ہے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ پڑھ رہے ہیں تو میں دیکھ رہی ہوں پڑھتے پڑھتے ان کا آدھا ہوت چپک گیا اور آدھا ہوتے وہ کچھ پڑھ رہے ہیں تو میں بول رہی کہ لائے لائے رحمہ رسول اللہ پڑھیا وہ کچھ پڑھتے پڑھتے مطلب لگ رہا ہے کہ وہ گر جائیں گے یا ان کا انتقال ہو جائے گا اس طرح کا فشتین آرہا ہے تو میں کہ لائے لائے رحمہ رسول اللہ پڑھئے یہ پڑھئے کرتے کرتے وہ میں پتہ نہیں مجھے ہو ساتھا تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ کالا رنگ کا ان کے اوپر کپڑا بیچھا اڑھا اڑھے ہوئے اور وہ انتقال کر چکے اور میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ لائے 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 مدرحر پڑھے مجھے ہو ساتھا یہ تو ختم ہو چکے تو پھر اور میں رونے لگ جاتے ہیں ایک دو بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکت دے آپ انڈیا سے جو شاکرہ کال کر رہی ہیں ہماری مورید ہیں اللہ تبارک و تعالی میری ذریعے سے میرے بزرگوں کا فیض آپ تک پہنچائے اور آپ حضرات کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں اور خود آپ کے حق میں قبول ہوں آپ کو اللہ سلامت رکھے خواب بہت اچھا ہے اس کا مطلب آپ کی کوئی جائز دلی مراد پوری ہو جائے گی کوئی بھی دلی مراد کوئی تمنہ ہے کوئی کام اٹکایا ہے کوئی مشکل تنگ دستی ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ آپ کی تنگ دستی دور کر دیں گے اور آپ کی جائز دلی مراد پوری ہوگی لہذا آپ اللہ سے دعائیں کرتی رہیں اور اسی طریقے سے مانگتی رہیں اور کالمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اکتالیس مرد پر پڑھ کے آپ اپنی حاجتیں اللہ سے مانگتی رہیں انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی اللہ آپ کی پوری کر دیں گے بہت شکریہ اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم یور اون ایر ہلو ہلو جی فرمائیے اسلام علیکم باریکم اسلام ہاں جی موجہ مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا اور وہ یہ کہ مفتی صاحب وہ ایک فیملی ہے وہ لوگ یہاں سے کینیڈا سے بزنس کر رہے تھے پاکستان تو وہ کافی لوگ کے شیئر وغیرہ بھی اس کے اندر تھے اور وہاں پر اب ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ اس تک ہو گیا سارا کشنا اور وہ آگے ان کا بڑھ نہیں پا رہے معاملہ اور مطلب نفع کی تو دور کی بات ہے ان کا تو اپنا جو پیسہ تھا وہ بھی بہت ہی خطرے میں اور تقریباً ڈوب گیا وہ بہت پریشان ہے بہت مشکل میں گرفت آ رہے ہیں اور وہ مطلب یہ کہ بہت نمازیں دعائیں سب کر رہے ہیں اور وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کچھ بتا دیں ان کو خاص کر پڑھنے کے لئے تو پھر تاکہ وہ اس مشکل سے نکل آئے کسی طرح ٹھیک بہت شکریہ ہاں اس کے لئے نوٹ کر لیں ایک تو آج ہی میں نے بتایا سورت کافرون سورت کافرون یہ ایک سو ایک دفعہ پڑھیں اول آخی گیارہ مرتبہ دروش شیف مغرب عیشہ کے بعد پڑھ لیں اللہ سے دعا کرتے رہیں گھر کے جو بھی سب ایک سو تو ایک دفعہ یہ عمل شروع کر دیں ایک تو یہ عمل کریں اور یہ فورٹی ون ڈیز کی نیے سے شروع کریں انشاءاللہ کسی قسم کی آفتیں بلائیں ہوں گی وہ اللہ دور کر دیں گے اور دوسرا سورت بقرہ کا پہلا رکو اور آخری رکو یہ ایک ایک دفعہ پڑھنا ہے اور پڑھ کے پانی بدم کرنا ہے پانی گھر میں چھڑکنا ہے اور گھر کے سب افراد تھوڑا تھوڑا وہ پانی پی لیں تو یہ عمل شروع کر دیں سورت بقرہ والا عمر ٹوئنٹی ون ڈیز کرنا ہے تو گئے کہ یہ دو عمل شروع کریں انشاءاللہ اللہ کرام سے کسی قسم کی بھی آفت ہوگی وہ دور ہو جائے گی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ اگلی کال لیتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم باریکم السلام فرمائی موسیقی سیلیکشن ہو گئی ہے تو ہم مجھے فردہ یہ ان سے پوچھنا ہے کچھ ایسا پڑھنے کو بتا دیں کہ ان کی جوب جو ہے وہ ایک تو سیکیور رہے اور دوسرا ان کو اس میں ترقی ملتیرے اور ہمارے مالی حالات جو ہیں وہ ٹیبل رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے بہت شکریہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے مبارک یہ دور کا نفل حاجت آپ نے پڑھے ہے اللہ تمہارک بتانے میں آپ کا کام آسان کر دیا یہ جو نفل ہفتے میں دو مرتبہ یہ نفل آپ نے جاری رکھیں روزانہ اگر نہیں پڑھ سکتی ہفتے میں دو مرتبہ کم سے کم یہ پیر کی رات کو اور جمعی کی رات کو یہ دو راتے میں یہ نفل جاری رکھیں اور اس میں دعا کرتے ہیں خیر و برکت کی انشاءاللہ خیر و برکت قائم و دائم رہے گی اور دوسرا جاب سیکیور رہے اس کے لئے نوٹ کر لیں اللہ کے چار نام ہیں یا علیمو یا حلیمو یا علیو یا عظیمو پہلا آئین کے ساتھ ہے دوسرا والا ہا کے ساتھ ہے یا علیمو یا حلیمو یا علیو یا عظیمو یہ چار نام اللہ کی ایک سو ایک دفعہ عشاء کے بعد پڑھنے ہیں اولا خی گیارمت مدرشی پس یہ ہمیشہ پڑھتے رہے خود وہ پڑھ لے یا آپ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اسے جاب سیکیور بھی رہے گی اور مزید ترقی بھی ہوتی رہے گی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم یور اون ایر ہلو اسلام علیکم جی وائیکم اسلام میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے میں نے اپنا ایک خواب میں نے اپنا ایک خواب پیشنا تھا مجھے خواب آتا ہے کہ امریکہ ہوتا ہے اور کوئی مال ہوتا ہے یہاں پہ اور وہاں اس مال میں مجھے کھانا کعبہ نظر آتا ہے کونے میں مال کے تو میں حیران ہوتی ہوں کہ یہاں کیسے آ سکتا ہے تو اسی خواب میں جگہی سے آواز آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو میں دیکھتی ہوں تو سفیت شلوار کمیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھرے ہوتی ہیں ان کا دوسری طرف پہرا ہوتا ہے تو میں ان کو دیکھ رہی ہوتی تو دوسری طرف سے میرے انکل بھی آ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ انکل باہر چلے جاتے ہیں تو میں بھی ان کے پیچھے چلی جاتے ہیں کہ کہاں جاہ رہے ہیں تو مال سے جب وہ جاتے ہیں تو وہ ایک کچھا سا کمرہ ہوتا ہے انتوں کا اور اس میں صرف فیڈیا ہوتی ہے تو میں ان کے پیچھے چلی جاتے ہیں فیڈیوں کے اوپر عواز ڈسکنیکٹ ہوئی ٹھیک چلیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے عجیب و غریب خواب سنایا ماشاءاللہ بہت مبارک ہے کہ آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ ہے خواب میں آپ نے دیکھا پھر یہ سلسلہ سارا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو انشاءاللہ ہرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوگی اور آپ کی جو بھی اس حوالے سے جو انتظامات مطلوب ہیں جو بھی مالی معاملات جو مطلوب ہوں گے وہ بھی اللہ تبارک وزارہ غیب سے پوری کر دیں گے اور آپ کو دین پر چلنا آپ کے لئے آسان ہوگا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ہوگی بہت مبارک خواب ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مطالعہ کریں اس کے لئے یہ میرے دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے عصوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آپ لے لیں اس کتاب کا مطالعہ کریں تو شب و روز کی سنتیں پتہ چلے گی کیا ہے کھانے کی پینے کی اٹھنے کی بیٹھنے کی نشید و برخواست کی دو سا عباب میں تو اس ساری جہوہ اس میں اخلاق ملیں گے تو ان کو اپنے اندر پیدا کرتی رہیں نقش قدم پر چلتی رہیں انشاءاللہ آپ کے لئے بہت ہی خیر و برکت یہ اس سے زیادہ ادھار دیئے تھے پانچ سال ہو گئے واپس نہیں کرتے تو کیا کریں کہ ان کی پیسے واپس آجیں اس کے لئے نوٹ کرلیں یا مزیلو یا مزیلو یہ اللہ کا نام ہے یا مزیلو یہ ہر نواز کے بعد ہر نواز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے سیدے میں چلے جائیں اور پچپن مرتبہ یا مزیلو پڑھیں اور تصور یہ کریں کہ وہ آپ کی امانت واپس کر رہا ہے تو پڑھنے کے بعد سر اٹھائیں اب ہاتھ اٹھا کے جو ہے اللہ سے دعا کرنے کی یا اللہ جو پیسے اس کو دیئے ہیں پانچ سو ڈالر اور پانچ سال ہو گئے ہیں اس نے ویدہ کی دیئے نہیں یا اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے اور پیسے میرے واپس آ جائیں تو یہ آپ دعا شروع کر دیں اور یہ فورٹی ون ڈیز آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے نامر سے آسانی کے ساتھ آپ کی امانت آپ کو پہنچ جائے گی بہت شکریہ اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم you're on air ہلو والیکم اسلام فرمائیے ہاں میں انڈیا دا بول دیں ہم ارسالنگ جی ہلو جی بولیے بولیے ہم انڈیا دا بول دیں ہم ارسالنگ انڈیا سے بول دیں والیکم اسلام جی ماشاءاللہ آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے اور میں ہر اتوار کو بہت ہی منتر دیکھتا ہوں اور آپ کو اور آپ کی رحم کی بھی کو بہت سکت سلام میرا اور آپ کی بیعات سے اور آپ سے سرز رامسن میں بہت اہدافی لیے کیونکہ میں نمائی پڑھنے لگا ہوں اور آج آپ نے بتایا تھا کہ کلیہ کافرون اس میں کچھ سوستی ہو جاتی ہے نمائی پڑھنے میں چلا انشاءاللہ سرسے دو بھی استعمال کریں گے تو کوئی بھی نواز نہ چھوٹے میرا سوال ہی ہے موپی صاحب جسے کچھ سیسانیہ نے کوئی بھندہ گیا تو اس نے مجھے کیا دسوار لکھا میں نے کرجی کر رکھا ہے کاروار میں کچھ نقصان ہے تو کچھ اللہ سے میری حکم دعا کر دیں میرا ایک سوال ہے آپ نے پچھلی پچھلی رویزوار کو اپنے سور بہت سے بتایا تھا حاجت کے لئے تو اس نے دعا بتایتی لائس میں پڑھنے کے لئے وہ دعا کہاں پر ملے گی ٹھیک بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ انڈیا سے کال کر رہے ہیں اور ہندوستان سے ہمارے فینز ہمیں کال کرتے بہت مسرد ہوتی ہے ظاہر ہے کہ انڈیا میں تو سارے ہمارے اولیاء اللہ کی سارے مرکز وہیں پہ ہیں اور یہوں نہیں اولیاء کامل ان کا فیض جو دنیا بھر کے اندر پھیل رہا ہے اور آپ کی محبت کو بھی اللہ تبارک وطالعہ قبول فرمایا برکتے دیں برکتے آپ کاروبار کے حوالے سے تنگیا پریشانیا ہیں اور سور کوسر والا آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو دعا کسی بھی جگہ دعاوں کی کتاب میں مل سکتی دعا آپ کو اور یا یہ کہ آپ گوگل کے اوپر لکھیں شروع دو چار لفظ تو گوگل آپ کو پوری دعا دے دے گا اللہ مکفینی بی حلالی کا نحارامی کا یہ دعا ہے تو گوگل پوری دعا آپ کو دے دے گا تو وہاں سے دعا نقل کر سکتے ہیں تو یہ دعا جی بلکہ اسر و کوسر والا عمل دعا کی ساتھ کریں واقعی آپ کی مالی تنگی کے لئے بہترین عمل ہوگا آپ اس کو شروع کریں میں بھی دل سے دعا اسلام علیکم یوران ایئر ہلو سلام علیکم میں نے کال کی دی میں سور کوسر حاجت کے دو رکھا ہندوستان سے بول رہے ہیں انڈیا سے بول تا فرمائی فجر میں پڑھے سور کوسر حاجت کے لئے دو نسل پڑھے اور جو دعا بتائی تھی لاشت میں کچھ الف مکسی صاحب نے بتائی تھی کون سے پارے میں ہے تھی دیکھیں کال دوبارہ مل گئی ان کی قسمت والی ہیں لگتا آپ فون پہ بیٹھے تھے کال پھر مل گئی آپ کو بڑی بات ہے تو میں نے ابھی آپ کے جواب دے دیا شاید آپ سور نہیں تو اس پہ میں نے دعا بتا دی میں ہے اس کو بار بار سن کے لکھ لیں تو بیسٹ آپ کے لیے آسانی ہو جائے جی بہت خوب بہت شکریہ حضرت پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے لیکن جانے سے پہلے دو باتیں بتاتا چلوں ایک تو ہنی ڈرم کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر قسم کی جل کی امراض کے لیے اور اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو ان کو دوبارہ اگانے کے لیے ہنی ڈرم کی پروڈکٹس استعمال کریں خوبی کی بات ہے کہ منی بیک گیارنٹی کے ساتھ رہیں ٹی وی کا نام لیں وہاں جب خرید تو کے پیش نظر المنیر حج عمرہ گروپ کا قیام حضرت مفتی منیر صاحب کی زیر نگرانی کیا گیا ہے قافلہ حج مولانا سید فہد حسین کے ساتھ جائے گا انشاءاللہ جس کی تفصیلہ ٹی وی سکرین کر آتی ہے اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ حج کی تیاری کریں حج کی بکنگ کی بات چیت کریں مولانا فہد سے بات چیت کریں اور اس معاملے کو اپنے لئے مکمل کریں آخری بات بتاتے چلوں کہ آپ کے مسائل اور انکہال انشاءاللہ دھائی پجے یہ پروگرام ہوگا آپ کی ملاقات مفتی صاحب سے دوبارہ ہوگی مجھے مفتی صاحب کو اس وقت آپ اجازت دیجئے آپ سب کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر اسلام علیکم